نمشہ رب دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ دیش کی باقی پارٹیاں جہاں ابھی ورش دوہزار چوبیس کے سنسدی چناؤں کے بارے میں ہی سوچ رہی ہیں تو ہی بی جے پی نے ابھی سے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں پارٹی نتتو میں یوپی کے سی ایم یوگی رد اتنات کو دلی بلا کر انہیں جیت کے لیے سیٹوں کا ٹارگیٹ بھی دے دیا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی بی جے پی نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبات چناؤں کو لے کر کمر کس لی ہے سنسدی چناؤں کو لے کر پارٹی ایکشن موڈ میں آ چکی ہے دراصل بی جے پی دوہزار چوبیس کے چناؤں جیتنے کے لیے ابھی سے ہی رننیتی تیار کر رہی ہے تو وہیں باقی پارٹیاں ابھی اس بارے میں صرف وچار ہی کر رہی ہیں بی جے پی نے لوگ سبات چناؤں کو لے کر ستھیک بلانٹ بنا کر ٹارگٹ بھی سیٹ کر لیے اس سی لوگ سبات سیٹوں والے یوپی پر پارٹی کا سب سے زیادہ فوکس ہے پارٹی اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اگر یوپی سے ادھک کم سیٹیں نکالنے میں ایک بار پھر کامیابی مل گئی تو اگلے چناؤں میں باقی پارٹیوں پر بڑی بڑھت مل جائے گی پارٹی نے سال دوہزار چوبیس کے مشن یوپی پر رننیتی بنانے کے لیے اہم بیٹھک کی بیٹھک کا فوکس اس بات پر رہا کی یوپی میں کیسے آگے بڑھا جائے جو زبردست چیت دوہزار انیس کے عام چناؤں میں حاصل کی تھی اسے ایک بار پھر کیسے دور آیا جائے سبینے تاؤں نے اس بارے میں اپنے اپنے مت دیئے اور بوتھ سنگٹھن کو مجبور کرنے کی بات کرنے بیٹھک میں اس بات پر بھی چرچہ ہوئی کہ پچھلے چناؤں میں اسی میں سے پچھنٹر سیتے جیتنا اور اس کرشمے کو دھورانا ہے تو نئے ورگوں کے بیچ اپنی سویکارتہ پڑھانی ہوگی اسے سنگٹھن میں اس سے دور رہنے والے سمودائے بھی جوڑنے ہوگی ساتھی سرکاری سکیموں کا پرچار پرسار آم لوگوں میں کرنا ہوگا پارٹی میں پچھڑو اور دلتوں کو پارٹی سے جوڑنے کے طریقوں پر بھی پارٹی میں منتھن ہوا بیٹھک میں پارٹی ہائی کمان نے یوپی کے لیے سیٹوں کا ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا ہے پارٹی سوطروں کے مطابق یوپی میں سبھی اسی لوگ سبا سیٹوں پر چیت درج کرنے کے لیے کام کرنے کا مشن تینک کیا گیا ہے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یوپی سرکار اور پردیش سنگٹھن کو ابھی سے مل کر مشن میں چھٹنے کا نردیش دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے دل اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یوپی سرکار اور پردیش سنگٹھن کو ابھی سے مل کر مشن میں چھٹنے کا نردیش دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے دلوں کے ساتھ گٹ بندھن کے مددوں پر بھی بیٹھت میں چرچہ کی گئی بی جے پی کا میشن یو پی شروع ہو چکا ہے پر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ دو آزار چو بیس میں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہاتھ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دو آزار چو بیس میں بی جے پی کس کروٹ بدلے گی اور کس کروٹ بیٹھے گی اور اس کے کیا سمکرڑ ہوں گے اور کیسے وہ اپنا قلاف آتائے کرے گی فلال ہماری اس خاص رپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار